تھر کی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے سے لے کر حل کرنے تک پاک فوج کے انقلابی اقدامات مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سہرائے تھر پاکستان کے جنوبی مشرق حصے میں واقع ہے اور اس کا 94 فیصد حصہ سہرہ اور 5 فیصد حصہ نیم سہرہ ہے بنجر زمین اور ریت کے تیلوں پر مشتمل اس علاقے میں بارشوں کی قلت کی وجہ سے ایک فیصد حصہ قابل کاشت ہے مشکلات کے باوجود تھر کا شمار دنیا کے گنجان ابا سہراؤں میں ہوتا ہے تھر میں پانی کی ادم دستیابی یہاں کی رہائشوں کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اسی کی دہائی میں پاک فوج نے جنگی مشکوں کے اختتام پر نہ صرف تھر کی خوراک اور پانی کے مسائل کو اجاگر کیا بلکہ اسی سال پینے کے صاف پانی کے لیے وارٹر سپلائے لائنس کی بنیاد رکھی سہرائی مسائل اور پانی کی تقسیم کے لیے سنگین مسائل کے پیش نظر اس منصوبے کی اپریشنل منیجمنٹ کی ذمہ داری پاک فوج کو سومپی گئی اس منصوبے سے بارہ لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب تھر میں تعلیمی اور ذریعی منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ مستقبل کی زمانت ہوں گے زمین کا بہت کڑوا پانی تھا ہمارا پہلے بہت گربت ہی تھی ابھی ٹھیک ٹھاک اچھا پانی میر رہا ہے میں ہمارا جانور بھی خوش ہے بلا رہا بھی ہوں ابھی جو واٹر پائنٹ لگا ہوا آئی ہے روڈ ہے ساری اس کی کھڑی مہربانی ہے ہمارے لیے بہت خوش آلی آئی ہوئی ہے